اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم فرم گلو بیل سکول سسٹم جس اس کلاس نرسری ٹوڈے آور سبجیکٹ ایس اردو اوپن پیج نمبر تھرٹی ٹو سپرنگ پیک کا آپ پیج نمبر تھرٹی ٹو اوپن کرنے آج ہم کریں گے جماعت کے کام میں علیف تغائن آج ہم لکھیں گے حروف تحجی علیف تغائن سب سے پہلے آپ یہاں پہ ڈیٹ مینشن کریں گے آج کیا ڈیٹ ہے یکم اپریل دو ہزار اکیس اور دن کیا ہے جمعیرات سب سے پہلے آپ نے حروف تحجی علیف تغائن جو ہے وہ لکھنی ہے علیف تغائن آپ پلے گروپ میں بھی لکھ چکے ہیں آج ہم اس کی دو رائی کریں گے پہلی لائن میں آپ نے دو حروف تحجی کے حرف لکھنے ہیں علیف اور علیف مدہ دوسرے میں آپ نے بے کا خاندان پھر جیم کا خاندان دال ڈال زال دال کا خاندان رے کا خاندان سین اور شین یہ حروف کا جوڑا ہے سوازوات بھی حروف کا جوڑا ہے توئیں سوئیں بھی حروف کا جوڑا ہے اور آئین غائن بھی حروف کا جوڑا ہے آپ نے علیف تغائن اس طرح خاندان کے لحاظ سے لکھنی ہے اب ہم اس کو بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے علیف علیف مدہ بے بے کے نیچے ایک نکتہ پے پے کے نیچے تین نکتے تے تے کے اوپر دو نکتے تے کے اوپر چھوٹی سی توئیں ہیں سے کے اوپر تین نکتے جیم کے اندر ایک نکتہ جے کے اندر تین نکتے ہے تو بلکل خالی ہے خے کے اوپر ایک نکتہ دال تو بلکل خالی ہے ڈال کے اوپر چھوٹی سی توئیں ہیں زال کے اوپر ایک نکتہ رے تو بلکل خالی ہے رے کے اوپر چھوٹی سی توئیں ہیں سے کے اوپر ایک نکتہ سے کے اوپر تین نکتے سین تو بلکل خالی ہے شین کے اوپر تین نکتے سواد تو بلکل خالی ہے سواد کے اوپر ایک نکتہ توئیں تو بلکل خالی ہے زوئیں کے اوپر ایک نکتہ آئین تو بالکل خالی ہے غائن کے اوپر ایک نکتہ یہ ہے نرسری کلاس آپ کا جماعت کا کام آپ نے اس کو جماعت کے کام میں ہی مکمل کرنا ہے اور جو جماعت کا کام ہے وہی آپ کا گھر کا کام ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دن لکھیں گے آج کیا دن ہے جمعیرات آج کیا تاریخ ہے یکم اپریل دوہزار اکیس گھر کا کام یہ میں نے یہاں پہ ڈوٹس لگا دی ہیں خاندان کے لحاظ سے آپ نے اسی طرح اپنا جو جماعت کا کام ہے اس کو گھر کے کام میں مکمل کرنا ہے اوکے تھینکیو سو مچ اللہ فیز